پنتہیم اسلام علیکم کیسے ہیں ویورد ہمید ہے سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں ماریا اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو مینہ کوکین چینل میں تو آج ہم بہت ہی مزے کی کڑک سی سونف والی چائے بنائیں گے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور خاص کر سردیوں میں تو اسے لازمی بنا کے ایک دفعہ پینا چاہیے یا آپ کے قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اور سردی کو بھی کم کرتی ہے اس کے بخو سے فائدے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ایک کپ میں نے دودھ کا لے لیا ہے ایک کپ ہی پانی کا لیا ہے آدھا چمچ پتی لیا ہے آدھا چمچ سونف لیا ہے ایک الائچی لیا ہے اور ڈیر چمچ چینی لیا ہے یہ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ لے سکتے ہیں تو آئیے سے بناتے ہیں سوس پین چولے پر چڑھا لیا ہے اس میں سب سے پہلے تو ہم ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اس میں سوف ڈال دیں گے اور اس کو پکائیں گے اچھی طرح جب تک یہ آدھا نہ رہ جائے یعنی ہم نے آدھا کپ بچانے ہیں آدھا کپ جب رہ جائے گا تب وہ اس میں دودھ شامل کرنا ہے پانی ہمارا ابرنا شروع ہو چکا ہے اب اس سے ہم آدھا رہ جانے تک بھالیں گے جب تک آدھا نہیں رہ جاتا تو آدھا رہ جانے کے بعد آپ سے ملتی ہم پانی ہمارا اب آدھا خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں دودھ شامل کر دیں گے اور چینی شامل کر دیں گے اور اسے اوبالانے دیں گے تو اوبالانے کے بعد آپ سے ملتی ہمارا اوبالانا شروع ہو چکا ہے دودھ میں اب ہم اس میں پتی شامل کر دیں گے پتی پہلا نہیں شامل کرنے پتی پہلا شامل کرتے ہیں تو اس کی خوشبو جو ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے یہ آپ پتی اپنے حساب سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں اب اسے اچھی طرح پکنے دیں گے جب تک پتی کا کلر نہیں نکل آتا اچھی طرح پکنے کے بعد آپ سے ملتی ہوں چائے ماری اچھی طرح بن چکی ہے اب ہم اسے کپ میں نکال لیں گے چول اب ہمیں کر دیں گے اور اسے کپ میں نکال لیں گے ہماری کڑک سی چاہ جو ہے وہ تیار ہے سونکھ والی بہت ہی مزیکی بنتی ہے اس کے بہت فائدہ ہیں اور میدے کے لئے یہ بہت اچھی اگر میدے کا مسئلہ ہو تو اس کے پینے سے وہ بھی ہتم ہو جاتا ہے تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا فہمیو فران کے ساتھ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور جا کے بنائیں اور پھر میرے کمینٹ میں بتائیں کہ کیسی بنی ہے میں آپ اسے ٹرائے کرتی ہوں زیادہ چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی